یہ ہم چیک کر رہے ہیں کہ اس کے اندر پانی کتن ہے ہاں یار مطلب میں سوچراتہ زیادہ نیچے ہوگا تو مجھے رسی کی ضرورت پڑے گی لیکن نہیں یار میں جو ہے ہاتھ سے ہی نکال لوں گا اوہ بھائی بھائی یہ آ گیا سوہیل نام لکھا ہوئے اس پر ہاں یہ والی ہوگی شاید اس پر سوہیل نام لکھا ہوگا پیچھے دیکھو نہیں یہ نہیں ہے ہیلو جی اسلام علیکم موسم بڑا سوانا ہے اور بلوگ ہمیں بنانا ہے تو میں آپ کچھ کروا رہا ہوں یہ چیک کریں آج صبح سے بڑا پیارا موسم تا میں کمپنی میں بھی بیٹھا ہوا تھا اور میں دل میں اپنے یہ خیال کر رہا تھا سوچ رہا تھا کہ کاش یار میں کہیں گھومنے جاتا کہ ہی اسی جگہ جاتا ہے انٹرسٹنگ جگہ جہاں پہ اچھا سا ویو آتا اور بس یار کمپنی میں بس وہ سوچتا جا رہا تھا سوچتا جا رہا تھا پھر میں نے سوچا نہیں یار اب میں کمپنی سے تو جا نہیں سکتا آپ کو پتہ ہے جو بھلا بندہ ہوں تو کتنی میرے اندر جو ہے خواہشیوں کی گھومنے کی پیارا پی ریو لینے کی لیکن سب کی سب ادھوری رہ گئیں یار اگر اس میں میں کہیں کہیں پیاری سی جگہ چلے جاؤں گھومنے پھرنے کے لیے تو کیا ہی بات ہو جائے تو آہاں بس یار دل پہ پتھر رکھ کے برداشت کر لیتا ہوں کیا کروں یار اور آپ لوگ سپورٹ بھی نہیں کرتے نہ سبسکرائب نہ لائک کچھ بھی نہیں کرتے آپ تھوڑا کر دیا کرو بات تو صحیح ہے جو ہے میرا جو ہے حسنہ آفزائی ہو جاتی ہے کافی جو ہے مجھے اچھا لگتا ہے آپ لوگ سپورٹ آتی ہے جو بھی آپ کے پیار موبت کمنٹ ہوتی ہے جو بھی تو مجھے کافی اچھا لگتا ہے اور ایسا آپ کرتے رہا کرو کیونکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے دل سے اچھا لگتا ہے مجھے تو بھائی بس یار ابھی میں جوب سے ابھی جیسے واپسی آئے ہوں تو وغیرہ سٹارٹ کر دیتا ہوں تو جیسے ہی میں آیا تو امی جان نے مجھے پپیتہ وغیرہ دے دیا امی جان نے بولا یہ خواہ تو میں نے آتے ہی جو ہے نا میں نے اوپر جا کے جو ہے نا کھاتا ہوں اور ویلوگ بھی بناتا رہوں گا کیونکہ ابھی روشنی کا ٹائے میں نا ورنہ اندھیرہ ہو جائے گا پھر تو میں ویلوگ بھی نہیں بنا پاؤں گا نا اس لئے میں نے سوچا اوپر جا کے کھاتا ہوں اور اوپر ہی جا کے ویلوگ وغیرہ بھی بناوں گا ابھی جو ہے نا ساڑھے پانچ بھی میری چھوٹی ہوئی ہے اور ابھی اس ٹائم پہ روشنی ہوتی ہے تو میں نے اس ٹائم پہ روشنی میں بلوگ بنا کر دیتا ہوں کیونکہ پھر رات جلدی ہو جاتی ہے آپ کو پتا ہے نا تو اس لئے میں جو ہے اوپر آگیا ہوں اور یہ امی کا کٹا ہوا فروڈ بھی لے کر آئے ہوں یعنی کہ پپیتہ ہمیں جان لے کر آئی تھی تو بس یار کھاتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ بلوگ بھی کرتے ہیں تو ابھی تک آپ نے سوئل رضی بلوگ کو انجھئے نہیں کیا تو کر لو لائک اور سبسکرائب تو میں بھی اس لوگ کو یہاں سے کنڈ لگوں سٹارٹ سو ویلکم ٹو ڈی نیو بلوگ میں نے جو ہے بلکل کھلاس کر دیا کھا لیا اور یہاں پہ ہر میں اوپر آتے مجھے پانی چلا ہے کہ یہاں پہ اس میں پانی نہیں ہے تو اس کے لئے میں پانی بھی لے کر آتا ہوں تو ویسے مجھے پتا نہیں تھا پانی رکھتا ہوں ہمیں اوپر تو ابھی مجھے پتا چلا ہے تو میں ابھی پانی بھگرا اس میں بھرکے رکھتا ہوں ابھی امی جان کے پاس ہی پلیٹ ہم رکھتے ہیں امی جان ٹائنکی پہ پانی نہیں آ رہا کیوں موٹر جو ہے کل والا جو آپ نے بلوگ دیکھا جو سپارک ہو گئی تھی تار جو امی جان کی بچت ہو گئی امی جان نے خیال کر لیا تو اس کے وجہ سے پتا ہے یہ موٹر جھل چکی امی جان کے لئے ابھی نہیں چلے گئی تو یار مجھے نا ابھی ابھی میں جوپ سے آیا آپ دیکھ سکتے ہو یہ میری دھاڑی بغیرہ بھی بڑھ گئی ہے کیونکہ میرے ٹرمر بھی خراب ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہو اسی چکر میں جو ہے بس یار یہ بھی کھواری کرنی پڑی ہے کیا کریں لیکن آج جو ہے پھر مجھے وہ ہی کرنا پڑے گا جو تین چار سال پہلے میں کرتا تھا مطلب نئے گھر میں موٹر نہیں تھی تو میں ہاتھ سے پانی بھرتا تھا اپنے نہانے کے لئے تو آج بھی آپ کا بھائی اپنے ہاتھ سے پانی بھرے گا اور پھر سے جو ہے کرنا پڑے گا ہاتھ سے پانی بھر کے پھر نہانا پڑے گا فریش ہونا پڑے گا اور بس کیا کریں جب تک ہم ایک ایک باری باری سے چیزیں بنا جب تک بنا نہیں لیتے مطلب یار آپ ایک بات سوچ کے دیکھو اچانک سے ساری چیزیں گھر کی اگر کسی کی خراب ہو جائیں تو کیا فیل ہوتا ہوگا تو آپ خود سوچو کہ اچانک سے ساری چیزیں خراب ہو گئیں اور مطلب یار ایک مطلب بلیو نہیں ہو رہا اس بات پر کہ ایک ہی ساتھ ساری چیزیں خراب ہونا مطلب بھروسہ نہیں ہے ابھی تک مجھے بھی تو آج مجھے جو ہے فریش سے یہ کرنا پڑے گا ہاتھ سے پانی بھر کے ایک ایک بالٹی چھوٹی والی بالٹی بھر بھر کے واشروب میں بھرنا پڑے گا پھر نہ ہوں گا مطلب ایک چار سال پیچھے چلا جاؤں گا پہلے جیسے کرتا تھا جب موٹر نہیں لگی ہوتی تھی نیا نیا گھر بھرنا تھا تو ابھی مجھے یہی کرنا پڑے گا بس کیا کریں کرنا پڑے گا تو بس میں ابھی نہ ہوں گا اس کے بعد مجھے جانا ہے کہاں اس تری وغیرہ بھی جو ہے میں نے دکھائی تھی بلوگ میں خراب ہو گئی تھی تو ہم ایک ایک چیز بنوارے ہیں تو اس تری کو واپسی میں لے کے ہوں گا اس کے بعد پھر دوسری کوئی چیز بنوائیں گے حالانکہ موٹر ہمیں بنوانی ہوں اس کے بعد کیونکہ یہ مین چیزیں پانی وغیرہ چڑھتا ہے تو کافی زیادہ اس سے آسانی ہوتی باقی آپ سمجھ رہو نا کس کنڈیشن میں آپ کا بھائی بیٹھا ہوئے ابھی تو یہ والا ڈبا ہمیں بھرنا پڑے گا ایک ایک کر کے بھائی ایک ایک ڈبا مجھے بھر بھر کے اوپر واشروم میں لے کے جانا پڑے گا ہم جیک کر رہے ہیں کہ اس کے اندر پانی کتنا ہے میں سوچرات زیادہ نیچے ہوگا تو مجھے رسی کی ضرورت پڑے گی لیکن نہیں میں ہاتھ سے ہی نکال لوں گا اوہ بھائی یہ آ گیا اب یہ تین چار بھائی جب میں بھروں گا تب جا کے بڑی بھائی بھرے گی اور اس کے بعد آپ کا بھائی نہ آئے گا بس ایسے ہی جب تک موٹر نہیں بنوان لیتے ایسے ہی آپ کا بھائی کرتا رہے گا بھائی چلو 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 باقی باقی ایک دو بھرنی بھائی اپکے بھائی نے پانی وغیرہ بھر گیا میں نے آپ نے دے دیا اب کافی زیادہ پسنے مجھے ہو گیا تھا کیونکہ کمپنی سے بھی تھکا ہوا آیا تھا بس نہ دوکے فریش ہوکے پھر اور کام کرتے ہیں گھر گئے آپ کا بھائی ہو گیا ہے بلکل ریڈی اینڈ شیڈی کیونکہ بس مجھے ایک کلین شیف ہی کرنا تھا باقی اس کے بعد فٹ پارڈ لگتا کیونکہ آپ کو پتا ہے میرا شیور خراب ہو گیا تو میں سوچ رہا ہوں میرے دوست کی دکان ہے نائی کی تو سوچ رہا ہوں اپنا شیور یا میرے شیور خراب ہو گیا یا اس کا چارجر خراب ہو گیا تو ابھی مجھے یہ پتا لگانا ہے ان دونوں میں سے کونسی چیز خراب ہے تو میں جو ہے اپنا شیور لے کے دوسری دکان پر جا کے چارج کروں گا اگر میرا شیور صحیح نکلا تو پھر مجھے اس کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے یا نائی لینے کی ضرورت نہیں ہے فلال کے لیے تو اس کا اگر چارجر خراب نکلا تو چارجر کو توڑ توڑ کے اس کا میں ستیہ ناس کر دوں گا لیکن ابھی میں خانہ شانہ کھا کے بھی میں جاؤں گا باہر سے استری بھی لینی ہے جو کہ میں نے بنوانے کے لیے دیوی تھی مستری کو تو ساتھ میں اپنا شیور ہے میرا داڑی والی جو مشین ہے وہ بھی دے دوں گا اس کو چارج کرنے کے لیے پھر مجھے پتہ لگے گا کہ میرا شیور خراب ہو گیا ہے میرا شیور تو چل رہا ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا چارجر خراب ہو گیا تو یہ بات مجھے لازمی سی پتہ لگانی ہے اگر چارجر خراب ہے تو چارجر لینا پڑے گا ورنہ جو ہے اگر مشین خراب ہے تو مشین کو توڑنا پڑے گا ویچگے لے پھر مرین بھی ہے تو دیکھتے ہیں اج مممہ نے کیا بنا ہے ممم ممم کیا بنا ہے خراب ہے کھرے لے پھر سے نائنے نائی 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 علو کے ساتھ کرے لے مطلب کرے لے کھر میں بھی آپ نے کرے لیا تو بھائی آج بھی ہمیں جانے کرے لیے بہنے بہت تسٹی ہوتے ہیں تو کھا پکے ساتھ میں جائیں گے کیونکہ وہ ووکیم بغیرہ بھی ہو جائے گی آزمہ ہو جائے گا تو میں اسے کرتا ہوں لنچ وغیرہ ڈینر وغیرہ کر کے گھر کا اور اس کے بعد جوہے گھر کے سارے کام کرتا ہوں تاکہ جوہے میرا حازمہ بھی ہوتا رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جوہے یہاں سے اپنا شیور وغیرہ لیتا ہوں اور کسی دکان والے کے پاس جاتا ہوں اس کو دیتا ہوں کہ بھائی مجھے چارج کر کے دکھاؤ کہ میرا چارج ہے کہ خراب ہے چیک کرتا ہوں جا کے باقی جوہے یہ چارجر جوہے اس کا اپنا نہیں ہے کیونکہ میں نے اس کا چارجر جوہے اس کا جل گیا تھا میں نے یہ کہیں سے نا جگاڑ کر کے لے لیا تھا تو دیکھتے ہیں اور اگر اس کا چارجر کا مسئلہ ہے تو اس کا چارجر توڑنا پڑے گا چینج کرنا پڑے گا باقی جوہے مجھے یہ لے کے جانا پڑے گا کہ دوست ہے اس کے بولوں کہ بھائی چارج پر لگا کے دیکھو اگر یہ میرا ٹرمر صحیح ہے تو پھر میرا کام ہو جائے گا آسان ہے اوکے آپ دیکھ سکنا چل رہا ہے یہ دیکھیں چل رہا ہے لیکن مجھے یہ پتہ لگانا ہے کہ اس کی بیٹی ٹائمنگ بلکل نہیں کیونکہ میں داڑی میں جیسے ہی بھی لگاتا ہوں اس سے پھس جاتی ہے پھر بیچ میں کیونکہ اکثر میں ساتھ اس سے ہوئے کہ داڑی میں بیچ میں کڑتے ہوئی میری جو ہے یہ رک گئی ہے اور آپ کو پتہ ہے اس کے بعد کیا کنڈیشن ہوتی ہوگی جب بیچ میں یہ مشین رک جائے تو آپ خود ہی سوچو بہت برا ہوتا ہے تو آج چلتے ہیں ابھی بہر کیونکہ بھی رات بھی ہونے والی ہے اور ساتھ ساتھ کام بھی کرنے گھر کے آپ کو پتہ ہے جیسے کرتا ہوں میں ڈیلی میں پہنچ چکا ہوں یہاں سامنے مارکیٹ میں اگر پھٹا کی مارکیٹ ہے تو سامنے میرے دوست کا دکان بھی ہے تو اس کے دکان گندرہ نائی کا سسٹم بھی ہے تو اس سے جو ہے بولتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے مشین کو چارج کو لگواتے ہیں لگاتے ہیں لگاتے کہ نہیں بول کے دکھتے ہیں بھائی کو اسلام علیکم بھائی ہے ہمارا بہت پیارا دوست ہے تو اس کے پاس آئے ہوں تو ابھی جراد کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو ابھی اس کو بولتے ہیں اور پھر جو اپنے کام کر رہے ہیں اور بھائی کیسے ہو ٹھیک ہو یار اس میں مجھے نا اس کا چارجر پر اب ہو گئی تھا تھوڑی دیر کے لیے میں کہہ رہا تھا اس کو چارج پر اگر بھائی لگاتا ہے تو آپ کی مہربانی ہوگی یار اس میں اس کا چارجر جل گئے وہ اگر بھائی تھوڑی دیر کے لیے لگائے گا میں وہاں پہ چارج کے لیے تو میں جب تک لے لوں چارج آپ بس کھے رہے ہیں آپ لگا لو کر لے لوں آپ سے یہاں آپ کو لے لوں اور سناو سب کے لیے تو بھائی جو ہے بہت 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 رہے دوست ہیں اب جو میں نے ان کو دے دیا ہے چارج کرنے کے لیے جو ہے اسٹری کچھ اسٹری دی تھی وہ یہاں پہ بھائی بیٹھا ہے اسلام علیکم بیار اسٹری بن دی مہاری سوہیل نام لکھا ہا ہے اسٹری ہاں سوہیل نام لکھا ہوایں پیچھے دیکھو نہیں یہ نہیں ہے پہ دوشری تیو گیا یہاں پہ اسٹری جو ہے بنی ہوگی کیونکہ اس ٹائم بھائی بول رہا تھا کہ بن جائے گی لیکن ہاں سوہیل چیک کروا کے دو کیونکہ وہ جلاری تھی نا اس وجہ سے میں نے جانتا ہے لائٹ نہیں ہے نا آبھی لائٹ نہیں ہے نا آبھی نہیں وہ تھوڑا کپڑے پہ جلا رہے گی نا مسئلہ ہوئے نہیں جلانے کا مسئلہ تھا اور تار چینج کریے نا نہیں جا تار سیلو مستری آپ کی بن چکی ہے ٹھیک ہے اچھا امی جان جو نے نماز پڑھ کے بعد میں خارج ہو جانا امی کو بولنا کہ مستری نے جو یہ 15 دن کی وارنٹی دیئے چیکنگ صحیح ہے امی جان کو بتا دینا کہ 15 دن تک چیکنگ وارنٹی اور کچھ بھی خرابی نہیں بلکل ہو کے کر دی صحیح ہے اب میں جاروں بہر تھوڑا گا اس کی لائٹ وغیرہ نہیں گرمی ہے تو میں بس اوپر چھت پہ جاروں تھوڑی ہوا کانے تازیتا ہوں یار اس بھاگم دھوڑی میں میں ایک کام بھول گیا کام کرتے کرتے گھر کے اتنے زیادے کام تھی کہ میں نے ان کے لئے پانی جو نہیں بھرا پرندوں کے لئے ابھی بھر لیتا ہوں یار کافی تھک جاتا ہوں نا مجھے کوئی فرصت نہیں ملتی نا چلو بھر لی آر پانی پرندوں کا ہے اب کافی تھک یوں یار اب جو تھوڑی ہوا کھاروں آپ میرے چہرے پر پسی نہ وسی نہ دیکھ رہے ہو اور یہ پیچھے سے سر کھا گئی ہے ٹرین جاری ہے آپ دیکھ رہے ہو بھاگے ہوا بھو ٹھنڈی ہے اور آپ کا بھائی ٹھیک ٹھیک ہے گھر کے کام بگرہ کر کے اس ٹائم پہ جو ہے میں فارغ ہو جاتا ہوں تو بس ابھی تک اپنے سویلرزی ویلوگ کو انجوئی نہیں کیا تو کر لو لائک اینڈ سبسکرائب تو اس ویلوگ کو میں یہاں پہ کرنے لگاؤں اینڈ اور ملتے ہیں کسی نیکس ویلوگ میں اب تک کے لیے اللہ حافظ